علم کا مدار عقل اور شعور پر ہے عقل اور شعور جتنا قوی ہے انسان اسی قدر بڑھ کر علم کو حاصل کرتا ہے اگر عقل اور شعور کمزور ہے کم علم حاصل کرتا ہے استعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ انسان علم حاصل کرے گا انسان کی استعداد اور ایبلیٹی جتنی کم ہوگی اتنا کم علم حاصل کرے گا جیسا کہ حصی مثال سمجھیں کہ پانی کا دریاہ اگر بیٹا ہو تو وہاں پر آ کر اگر گائے پانی پیے گی تو گوہے کہ ایک من پانی پی لے گی بکری پانی پیے گی تو دو کلو پانی پی لے گی لیکن ایک چڑیا آ کر پانی پیے گی تو دو قطرے پانی پیے گی دیکھو ہر جانور نے اپنے پر استعداد کے مطابق پانی کو حاصل کیا ہے حالانکہ پانی کا دریاہ سب کے لیے بہرہ ہے لیکن چڑیا کی استعداد کم ہے اس لئے وہ کم پانی پی سکی گائے کی استعداد اس سے زیادہ ہے وہ زیادہ پانی پی سکی تو بس یہ عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعداد جو باطری انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے وہ استعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان اتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے